السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ بشتی آغم کاشیبور حضرت قاسم صاحب خریت سے ہیں آہ اللہ کا فضل ہے کون وہ لہے ہیں تھا رو حسین قادری بولا ہوں حضرت قادری ہے آپ جی ناشاءاللہ حضرت ایک مسئلہ ایسا آگے تھا آہ بتائیے کیا مسئلہ ایک مسئلہ آپ کی رہا ہے کہ آپ توبہ کرو میں نے کہا کی توبہ کل سوچا وہ یہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ چانڈا رامنگر سے حج کو جالے تھے حجی اکرام صاحب چانڈا رامنگر کون صاحب یہ میری تینوارا یہ رامنگر وہی کاشیبور کے آگے سیر تو میں نے کہا جماعت صحیح نماز پڑھنا وہاں پر مکہ شہی کابش شہی مدین شہی میں تو ایک صاحب کی رہا ہے کہ آپ توبہ کرو ہم نے کہا کوئی توبہ کر رہا ہے ان کا قائدہ کا قیدہ پتا ہے آپ کو تو سنی عقیدہ کیا ہے مسلمان ہیں چاروں اماموں کو مانتے ہیں صاحبہ کو مانتے ہیں چاروں اماموں کو مانتے ہیں کونسے امام کے مقلد ہیں وہ لوگ غیر مقلد ہیں ہنبلی مسئلہ وہ امام احمد بن ہنبل کو مانتے بھی ہیں گوہ سے آزم بھی ہنبلی تھے نہیں نہیں مانتے مانتے نہیں تو وہ بھی سکت تراویقوں پڑھتے ہیں تو جس سکت تو ابھی لگ ڈاؤن سے شروع ہوئی تھی جیسے انڈیا میں جمعہ بھی نہیں ہوئے لگ ڈاؤن میں نہیں تو بھی سکت تو آپ نے بھی سکت نہ ہوا نہیں نہیں ان کا قائد و نظریہ وہ انڈیا آپ کے ذہن و دماغ میں ہے غیر مقلد کے نظیق تو بھی سکت بھی نہیں ہیں نہیں نہیں یہ بتائیں ان کے قائد بری ہیں جو ابن المحمد بن عبدالوحاب نجدی کے تھے وہی اقائد ہیں ان کے کیا اقائد ہیں جو تقبیت الیمان تو آپ کو پتائی ہے کتاب التوحید جو لکھی تھی محمد بن عبدالوحاب نے سب کے اقائد اپنے اندر ہونی طور سے اپن کو کیا حالات معلوم ہیں نہیں وہاں سے کتاب التوحید وارحہ شایع ہو رہی ہے اب اس میں کتنی کارٹ شاٹ کر دی ہے کیا کیا اللہ یعنی سے فاضل بریلوی نے بھی لکھا نہ کہ ہم اسماعیل ڈھلوی کو قاتل نہیں کہتے ہیں کوئی کہے تو منابی نہیں کرتے ہیں یہ بھی تو لکھا ہے علامہ فضل حق خیرابادی نے اس دور کے علامہ اکرام کی جماعت کو لے کر کے مسئلہ انکار شفاعت کو لے کر کے اسے کافر کہا ہاں ہاں بلکہ دیکھئے حقیق الفتاوہ فڑھئے ہاں اللہ محمد فضل حق خیرابادی انہوں نے کہا فاضل بریلوی نے ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہم منا نہیں کرتے اس لیے کہ اس کی توڑا مسئل ہو گئی تھی منا نہیں کرتے صحیح بات حضرت خیر قبلہ میں بھی تھوڑا مسئل میں نے حضرت اجازت دی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا میں نے کہہ دیا جماعت سے پڑھا نہیں نہیں وہ جو ہے حرمین شریفین والے سب کو مشرک کہتے ہیں جب مشرک کہتے ہیں تو وہ خود مشرک ہوئے اور یہ تو پھر جتنے مہر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا جو وہ نماز پڑھتے ہیں سمد رہے ہیں کہ نہیں وہ اپنے علاوہ جو نظریہ محمد بن عبدالوحاب مشرک سمجھتے تو مشرکوں کو اجازت نہیں دیتے حج کرنے کی قرآن میں ہے نم المشرکوں نے نجا سکتے خلا یقرب المسجد الحرام بادہ آمے مادہ مشرک نجا سکتے ہیں مشرکوں کو ظاہر وہ بت پرستی والا مشرک نہیں سمجھتے لیکن اسی نویت کا وہ مشرک گردانتے ہیں تو حدیث میں دیکھ لیں نا حضور کا فرمان ہے شرک خضی میری امت نے چھپا ہے اور میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی دونوں حدیث ہیں کہ میری امت بڑا شرک نہیں کرے گی میری شرک نہیں کرے گی وہ جاتے کیوں ہیں حج کو خارو علیہ مرتضان فرمایا کہ شنگے حضر سنیے سنیے وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو مشرک مانتے ہیں جاتے حضی یوں ہیں کہ سنگے حضرت کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کی گواہی خیامت کے دن دے گا تو اب سنگی اصبت کو چومیں کہ نہ چومیں یہاں جی سنگی اصبت کو چومیں گے نہیں اب یہ سب لوگ چومتے ہیں دیوگنڈی وہابی علیہ حدیث نہیں نہیں کسی کے چومنے سے کوئی شئے حرام تھوڑی ہو جائے گی وہ حماد رضا نے بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی چائے پیلے وہابی مطلب چائے پیلے سے ٹھیک جو گلاس کو ایسا کچھ بتا رہا تھے وہ مشرک گردانتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز اگر یہی نظریہ ہے وہ اپنے علاوہ حریف نہیں نہیں سمجھتے جیسے شیخ الاسلام بالمسلمین سنتے کیوں نہیں آؤں سنئے شیخ الاسلام بالمسلمین رئیس المحققین تو وہ تو ان کے بارے میں بہت خلاف میں مختی شمشات بہتی ہیں مختی شمشات بہتی ہیں مختی انبر بلال انبر نے جامت الرضا سے ان کے بارے کتنی مخالفت کی زبیحہ کے معاملے میں آپ کو سب معلوم ہے کہ انہوں نے کہا ایسے کسی کو جو بندی نہیں سمجھا جائے گا زبیحہ جائے دے تو کتنا آپ کو تو معلوم ہے کتنا بڑا بخیرہ کیا تھا لیکن اس میں تو شیخ الاسلام کی آپ دائید کرو متفق ہیں کیونکہ ان کے مند کی بات ہو گئی وہ کیوں نہیں مانا زبیحہ والا مسلم کیوں نہیں مانا کیوں مخالفت نہیں نہیں آپ تو مانیں شیخ الاسلام ہم نے زبیحہ والا مانا تو یہ والا انہوں نے کیوں نہیں مانا برے لی والے ابھی اذا زبیحہ والا آپ نے مانا تو یہ کیوں نہیں مانتے نہیں کتنا یہ مفتی ظلفقار نے کیوں کہا کہ ہم تو ان کی خلافت واپس کرتے ہیں اس نے لیٹر پیٹ پہ نکالا مفتی ظلفقار نے نہیں نہیں وہ دوسرا مسئلہ تھا اس مسئلے پہ تھوڑی مخالفت تو کی نا مولوی ظلفقار نے اس مانا کر تھوڑی کہا وہ دوسری بات تھی کہتو دیا تھا لکھتو دیا تھا خلافت نامر کا ہم واپس کر دیں گے وہ اس مانا کر تھوڑی اس کے پدی نہ پدی کا شربہ اس کے خلافت واپس کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے شیخ الاسلام کی شخصیت کون ہے یہ صحیح شیخ الاسلام کے سامنے کچھ نہیں ہے ان کے سامنے کیا ہے صحیح فرما پدی نہ پدی کا شربہ کون ہے شیخ الاسلام کی شخصیت بڑی عظیم میں نے تو دیکھا نہیں اس کا وہ یہ کیا سمجھے گا رئیس المحققین جن کو لکھا دیں یہ مفتد رفقہ کیا سمجھے گا ان کی شکریت کو مفتد رفقہ جو ہے بڑی انوال شخصیت کا نام ہے خیر حرمائز اس کی خلافت واپس کرنے سے ان کی پیری مریضی پہ کیا اثر پڑھا گا اگر کربی دے خلافت واپس جیسے پچاس کر دیں واپس کس معنی آ کر اس نے کہا خلافت واپس کر دیں مشکوک سمجھ جاتا کہ انتخاب عالم قدیر صاحب کی بیٹے کو خلافت دی تھی انتخاب عالم کو کہا کہ ہم نے یہ تو جانے کیا کہ اس نے بہت الٹا سیدھا لکھا شیخ الاسلام نے وہ واپس تو لے لیا تھا لیکن پھر بھی وہ مشکوک تھا ان کی نظر میں یہ مفتد رفقہ نظر میں وہ پھر زبیحہ کے مسئلے میں بڑی آواز اٹھیں زبیحہ کے مسئلے میں آپ کو جو سب معلوم ہے حضرت بڑے مفتد رفقہ آپ کو ماشاءاللہ خیر ہمارا نظریہ وہی ہے جو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حرمین شریفین کے ہمارا تو یہ کہ ہو جائے گی اب آپ کا ہے کہ نہیں ہوگی جیسے امام ابو حنیفہ نے نہیں ہمارے نظریف نہیں ہوگی حرمین شریفین کے امام احمد ابن حنبل کے رضیح یزید کافر ہے اب اپنا نظریہ ہے حضرت بہت طالب کو نسلمان مانتے ہیں حاشمیہ صاحب مانتے ہیں یا نہیں ہاں حاشمیہ نے کہا ہے نسلمان مانتے ہیں ہاں حاشمیہ نے کہا ہے ان کی تقریر ہے تو آپ بھی مانتے ہوں حضرت نہیں نہیں میرا نظریہ لگ ہے تو بلکھ تو حضرت ایسی ہمارا نظریہ کی ہو جائے گی ہمارا تو بہی یہ جو خان کا ہے حسنیہ سرکار ایک اللہ ہاں تو حضرت ابو طالب کو مسلمان مان رہا ہے ایک مان رہا ہے ایک نہیں مان رہا بھائی تو اب یہ تو حضرت نظریہ تھے دیکھو حرمین شریفین کے حضرت ابو طالب کو حضرت اگر آپ مسلمان مان رہا ہے کوئی نقشان نہیں ہے ہمارے پاس دلائل ہیں ان کے کفر پر دلائل موجود ہیں تو یہ حاشمیہ کو نہیں معلوم اب ان کے علم میں کیا فتح ہوئے ہیں انہیں بھی تو معلومات ہوگی ان کی اپنی دلائل ہیں ہم دیکھو تو وہ بھی ہے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا ہے ہم اس پر کفے لسان کیے ہوئے ہیں لیکن کوئی مسلمان مانے تو گناہ تو نہیں ہے نا کفے لسان اس لیے کہ اللامہ منشاہ تابس کا سوری وغیرہ نے ان کے ایمان پر کتاب لکھی لہٰذا ہم کفے لسان کیے ہوئے ہیں اس میں دو گروہ رہیں شروع سے بلکل صحیح فرمائے بلکل حق فرمائے ایک گروہ جو ہے ایمان کا قائل رہا اور ایک گروہ ادمی ایمان کا قائل رہا بلکل حضرت ہم کفے لسان کیے ہوئے ہیں اچھا حضرت مدینی شیخ علیہ السلام کی کیا رہا ہے ابو طالب حضرت وہ بھی کفے لسان کیے ہوئے ہیں انہوں نے عربائین اشرفی میں ترجو فرمایا کفے لسان ہاشمیہ میں یہ مسلمان مانتے ہیں بس داریکٹ شیخ علیہ السلام بھی کفے لسان کیے نہیں ہاشمیہ تو کھلے ہم مانتے نا ہاں ہاشمیہ کی تقریر ہے ہاں تو حضرت دیکھئے اللہ مطارق قاضی صاحب کی بھی تقریر ہے دیکھئے آپ ادردر کی باتیں نہ کریں میں نے کہا کہ ہرمین شریفین کے تعلق سے وہ ہر ایک کو مشرق مانتے ہیں اماموں کے بارے میں اماموں کے بارے میں امام تھوڑی ہیں اماموں کا الگ معاملہ ہے حکومت کا جیسے عجمیہ شریف میں آپ جاتے ہیں ہم بھی آتے ہیں وہاں کی حکومت شیعہ ہے عجمیہ شریف دیکھئے امام تو سنی ہے نا وہ بھی تو دل میں عجمیہ شریف کی کس نے کہا سب تھوڑی شیعہ ہیں وہاں سید مہندی حسن امیہ ہیں مہندی میاں صاحب کہوی آپ کو حالات معلوم نہیں ہے آپ پتا تو کر رہے ہیں کیا حالات ہیں ان کے وہ حضرت عدو کالک کو مسلمان نہیں مانتے مہندی میاں صاحب دیگر لوگ ہیں وہاں اہل سنت کے نہیں پنچانگے پٹھنے حضرت ان کا تفلیت ہے میں تو کافی آپ نے تو سب کو ایک ہی انچ میں کہہ دیا آپ پر طوبہ لازی نہیں میں نے یہ کہا کہ زیادہ حکومت انہی کا شیعہوں کا قبضہ ہے نہیں زیادہ نہیں آپ نے کہا کہ شیعہوں کی حکومت زیادہ تر انہی کا غلبہ جس کو کہا جائے گا اس کی بات تو کہی آئی تو امام تو سنی مانتے یہ تھوڑی مانتے کہ شاہ جانی میں رابضی امام ہے اکبری میں بھی رابضی امام ہے شیعہ جب ہے مجابر تو وہی امام ان کا بھی مجابریت الگ سے ہے وہاں کے امام سب اہل سنت کے ہیں حضرت رکھتے تو وہی ہیں مجابر خدام خالی مہدی میاں تھوڑی رکھ سکتے ہیں حضرت مہدی میاں جتنی نہیں چلتی جتنی سربت چشتی صاحب کی چلتی ہے اور بھی مہدی میاں تو اہل سنت ہیں تو صحیح لیکن حضرت ان کی اتنی نہیں چلتی اتنی مہا پر خدام کی چلتی میں تو گئے ہوں کافی مہا پر خیرہ آپ نے کہا رام نگر سے کون گئے تھے حادی اکرام صاحب تانڈا رام نگر کے گئے تھے تو وہ تو دھورائیں گے نہیں اگر کہہ بھی دے گا کوئی کے نماز دھورا تو منع کر دیں گے لڑ جائیں گے کسی سے بھی وہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے بھر پر 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 کی ہوائی فائرنگ ہو جاتا ہے ارے اس بفت کے علامان نے فتوہ دیا تھا تم تو ہی یادتے ہیں حدیث پاگے خیر رکم منتعلم القرآن و علمہ تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اسے کہا ہے اور ساتھ قرآن کے اقاری ہیں امام ایسی قرآن ہندوستان میں کون پڑھتا ہے کیا کافر قرآن پڑھتا ہے لائیے کون کافر ہندوستان میں قرآن پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں کہ ایسی قرآن پڑھتا ہے کتنے بہترین قرآن پڑھتا ہے کعبے کا امام مزید نبوی کے کعبے کا قرآن پڑھنا کیا مومن ہونے کی تک ہے اور کیا کبھیل ہوگی حضرت حضور فرماتے ہیں خیر رکم منتعلم القرآن و علمہ تمہیں بہتر وہ ہے کہ قرآن کو چھیکے اور چھتا ہے وہ اتنے سیکھتے ہیں قرآن کو ساتھ قرآن کے قاری ہوتے ہیں اللہ حضور نے پہلے ہی فرما دیکھ کیا یہ حدیث نہیں ہے خیر رکم منتعلم القرآن و علمہ حدیث نہیں ہے کیا دیکھئے حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں یہ حدیث ہے جو نے خیر رکم منتعلم القرآن و علمہ یہ بھی تو ہماری بھی دو حدیث سنو جو حضور نے فرمایا جو حضور نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن کو بڑی خشلحانی سے پڑھیں گے نمازوں کی کسرت کریں گے لیکن وہ امام سے ایسے نکل جائیں گے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بریلی والوں کے بارے میں بریلی والوں کے بارے میں تہلے حجیث کے بارے میں اپنے کو بچا کے دوسرے بھی فٹ کر دے گا پھر آپ بیجا تعریف کر رہے ہیں حضرت جب فادل بریلوی کے خلیبہ ہمارا ہے زیادتی مطنی رحمت اللہ علیہ چالیس سال تو کیا چالیس سال جمعہ نہیں پڑھا انہوں نے حضرت نبضے سال سے نماز نہیں ہو رہے ہیں یہ ماننا ہے بریلی والے ایسا کیسے ہوگا آپ جانتے ہیں کہ نبضے سال سے نماز نہیں ہوگی تو کوئی مسلمان لائے گا مکہ شریمت نہیں شریم ہے ایک بھی مسلمان نہیں لائے گا پھر تو مکہ شریمت نہیں یہ سو سال کی تو جماعت ہے آپ کو پتا نہیں ان کے نظریات و اندی نبضے سال سے نماز نہیں ہو رہی نا خانے کعبہ بلکل نہیں ہوگی جو عقیدہ رہے آپ نے دیکھا نہیں اہلِ بیت کے مزارات پر کیا ظلم اسے پند آیا وہاں پر خانے اینڈیا میں کس نے مچایا حضرت انڈیا میں کسنی جگہ درگاہیں آج وہ ہو رہی ہیں مسمار ہو رہی ہیں یہاں تو کفار کرا رہے ہیں بہاں کس نے مزار کرائیں مزار بھی بن رہا ہے انڈیا میں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جاؤرہ میں کہ امام حسین علیہ السلام کا مزار ہے لیکن جاؤرہ میں پورے مزار بننا رکھیں تم آرے جہاں غلط ہے یہ بتاؤ خرمین میں کسی حکومت تھی اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو انڈیا میں نے کہوں کس کی حکومت کی مسلمانوں کی تاثروں دیکھو یدید آیا یدید کی حکومت ختم ہوئی کرامتے آئے مرامتے آئے بلوائی ہو آئے سب آتے گئے چلے گئے کوئی مستقل تھوڑی رہا مستقل تمہیں مانوانے رہے گا یہ کس نے مزارات دھائے اب حضرت کس نے اپنے آنکھوں سے دیکھے نہیں کس نے کیا 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 بنایا سوالہ کیا نہیں کیا اب دیکھو آپ انڈیا میں آپ دیکھ لو تو آپ بیجا طرفداری نہ کریں اب دیکھو یہاں پر مندر اسلام میں یوگا ہوا کتنی مخالفت ہوئی یوگا کی اب ایسے تو کیا وہاں کی ترین آپ کہاں تاروڑا کہاں جا کے پھوڑ دیتے ہو مندر اسلام میں یوگا ہوا اور مہا پر حکیم الدین قاسمی گئے اشفیہ مبارک پر میں تو کتنی مخالفت ہوئی کلیم الدین کلیم حنفی نے کہا کہ اشفیہ میں کافر آئے دیوبان کے عالم کو کہہ رہا ہے کہ کافر گیا شفیہ میں اور اشفیہ میں ہم کہاں لے جاتے ہیں مفتی آدم مراغباد مفتی ایوب خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ کہاں ہے ابھی وہ ارے تو حضرت میں نے گوئی گالی تھوڑی دی انہیں مردہ اللہ علی کہو رحمت اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج تھوڑی نہیں نہیں اس کا زندے پر اطلاق بہت کم ہوتا ہے صحابہ کو جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ مفتی آدم کو رضی اللہ عنہ یہ کیسے جائز ہو جائے گا یہ صحابہ کا لقب ہے نہیں نہیں جائز ہے علماء کے لئے تو بس تو رحمت اللہ علیہ مفتی ایوب خان صاحب کو کہنا بھی جائز ہے رحمت اللہ علیہ ابھی جندہ مہین ہو تو پھر تو رضی اللہ عنہ غیر صحابہ کو کیسے کہہ سکتے ہیں جب اس دلیل سے ہم رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں ارے یہ باب ممات خاص ہے اولیاء اللہ اور علماء کے لئے نہیں چھتی نہیں پھر رحمت اللہ علیہ کہنے ہی ختم کر دو لکھنے ہی بن کر دو علامان اقیلی خان رحمت اللہ علیہ فاضل بھائی کے وارد مہریم پوری کتا میں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تمام بڑے بڑے وَلیوں کو شیخ عبدالقال جیلانی رحمت اللہ لکھتے ہیں شیخ عبدالاقصاب رحمت اللہ لکھتے ہیں شاہ ولی علیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کسی کے لکھنے سے اس کا سخص کا سمچ بجٹائے گا وہ نہیں معلوم تھا کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں قرآن نے آیا یہ کس کے بارے میں ناظر ہوئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں ناظر ہوئی کہ جو ایمان اللہ نے کام کیا وہ اللہ کی جنتوں میں داخلے رضی اللہ عنہ و رضوان یہ صحابہ کرام کے بارے حضرت شیفہ قاضی عیاد نے آپ پڑھیں انہوں نے بحث دیا ہے نہیں نہیں یہاں پڑھئے شیفہ محفق کو پڑھئے شیفہ قاضی عیاد نے بحث کو پڑھا ہے انہوں نے کہا تاوین کو بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے ہیں بحث دیاematics رضی اللہ عنہ و رضوان اس آیت کو بحث نہیں تو بعض علماء نے کہا تاوین کو کہہ سکتے ہیں لیکن اختر علماء نے کہا کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جائے پہچانے صحابہ کرام کے غلط سیمی ہویا جیسے امام حسین کو علیہ السلام ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تو سمجھا نہیں دیکھئے امام حسین کو دیکھو کلام آپ نے سمجھانے کہ شفاہ شریم میں کیا ہے اس میں یہی دہت ہے کہ خیر ہمارے نظریر حرم مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو آپ مومن تو مانتے ہیں ان کو کعبے کے مسجد نبضی کے امام کو ہم کیسے مومن ماننے جب وہ مشرق کہتا ہے سب کو تو کیا ہوا پھر وہ انہیں کیا ماننے کاسر مانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں اگر اس کا نظریہ اور اندرجہ یہ تو بلچک والی بات ہوگی اگر علی میں تو شک ہوگی ہم انہیں کافر مانتے ہیں اگر وہی نظریہ رکھتا ہے نہیں تو اگر والی ومن شک افسی کفری وعظا بھی بہت کفر فاضل بردین لکھا ہے جو ان کے کفری وعظا میں شک کر رہے خود کافر ہیں اگر میں تو شک ہے اگر میں شک ہے کہ اگر ان کا عقیدہ ویسا ہے ہم کیسے کہتے ہیں ان کا عقیدہ ویسا ہے جو ابن تیمی لکھتا ہے یہی نظریر حضرت نے یہی لکھا ہے کہ ان کے حقائط پر آگا ہو حضرت حسین احمد مدنی صاحب میں خود ابن عبدالعب سے رکھتیا ہماری بھی سنو گے کہ نہیں آلہ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ ان کے عقائد پر آگا ہو کر جو انہیں کافر نہ مانے تب اس کے کوئی منشک تو آپ ان کے عقائد سے آگا ہو گئے ہیں امام حرم کے میں یہ تو کہہ رہاں اگر اس کے عقائد تو میری نظر تو پھر اگر میں آپ شک میں کیوں پبلک کو رکھ رہے ہیں اللہ کا حضرت فرماتے ہیں زنی المومنون اخیرہ مومنوں کے نقدی اچھا گمان لکھوں ایسے تو پھر آپ مومنین موچین اگریا بہاں سے جو ہے نہیں تو پھر کسی کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی میں پھر رامپر میں امام گناہ دوں گا سو جگہ رامپر میں جو زنہ کر کے بھاگے ہیں لڑکی لے لے کے یہ پسوارہ میں مدنیل صاحب کا لڑکا پکڑایا پسوارہ میں یہ اس کا عمل ہے سوارہ میں دیکھ لو آپ بھوکاپور میں لڑکی لے کے لڑکی کے چکر میں بھاگا امام قلعہ چھڑے سے لڑکی کے چکر میں امام بھاگا آپ کو پچاس امام تو ایک ہی دلے میں بتا دوں گا کعبے کے امام ایسا تو نہیں کرتے یہ تو اس کا عمل ہے عقیدہ سبتہ ہم یہ کہہے کہ پچاس امام ایک ہی دلے سے بھاگ چکے تو یہ بھی امام وہی ہوگا یہ بھی وہی ہوگا کیسے نماز ہو اگر وہ تائیب ہو چکے تھے تو ان کے پیچے نماز جائز ہے اگر اسلامی حکومت ہے ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں بھی ہو تو اس کے پیچے نماز کیسے ہو جائے گی توبہ کر لے کیا توبہ کر لے یہی حکم شریح دیکھئے وہ تو ایسے تو کچھ بھی گناہ کرتا رہے ہیں آدمی کہہ دے ہم نے توبہ کر لے ہاں اللہ معاف کرنے والے یہ تو بڑا گناہ ہے نا ساتھ زینہ تو جس میں تو قتل کی قرآن میں حضرانی پیچھتے جبھی یہی بکن ہے کہ وہ تائیب ہو جائے تو اس کے پیچے نماز حضرت مہ سید رہتے ہیں کہ نہیں مدینہ شریف میں سید وہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں تو وہ امام کعبہ کو مسلمان تو مانتے ہو وہ پڑھتے ہی نہیں ان کے پیچھے نماز وہ اپنی گھر میں پڑھتے ہیں یہ آپ نے کیسے دیکھ لیا کیمرہ ہے آپ کے بعد کاشیپور میں کہ وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں وہ مطبر ذرائع سے معلوم ہوا جمعہ کیوں سے پڑھ لیں گے گھر میں حضرت یا حضرت یا حضرت فرما جو جگہ زہردہ ہم آپ کو یہاں سے آدمی روانہ کر دیں گے ٹکٹ دیکھیں مرے کے آپ بتائیں کون سے گھر ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں سید لوگ اگر پچیز گھر آپ بتا دیں گے مکہ شریف مدین شریف میں میں آپ کا غلام کاشیپور میں ہو کے آ جاؤں آ جاؤں گھر درائع سے یہی معلوم ہوا ہے پچیز گھر آپ سے بتا دیں برین بھی اقاعد کے ہوں مکہ شریف میں میں آپ کو غلام بن جاؤں وہ ایک لاکھ روپے نام جوں گا جو کعبے کے امام کو مجھول مدین کے امام کو کاثر مانتے ہوں جو آپ بتا رہا ہوں اسی پر عمل کرتے ہوں کہ فتاہ مدین کو ہی مانتے ہوں ارے ماں صحابہ کرام کی اولاد ہیں حضرت مہا پر مکہ شریف امام حسین علیہ السلام کی اولاد امام حسین علیہ السلام کی اولاد ایک حضرت اگر یہ مانیں گے نماز نہیں ہو رہی تو ندی سال ندی سال سن نماز نہیں ہو رہی اس کا مصلب یا ہوا ہے بلکل نہیں تو پھر ان کے نکا بھی نہیں ہو رہا بغیر نکا کی اولاد پیدا ہو رہی اہم آپ مرتض اگر ہیں واقعی تو مرتض ار مرتض کا نکا کائنات میں نہیں ہو آپ کہہ رہا کہ مشرک مانتے تو پھر نکا بھی نہیں ہو رہے ہیں آپ بلکل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر تو حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے آپ بلکل بلد الزنا استغفاللہ یعنی آپ مانتے ہیں مکر شریف عدیسی میں بلد الزنا پیدا ہو رہے ہیں جب وہ جو اگر مرتد ہیں تو واقعی تو آپ کہتے ہو رہا ہے نا مشرق مانتے ہیں تو مرتد تھے ہاں جب شیخ الاسلام کے مطابق وہ عالم نہیں آپ کے مطابق یہ ہیں کہ وہ مرتد ہیں ہاں مرتد ہیں اور مرتد کا نکا کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتا تو پھر تو زنا ہو رہا ہے ناوز اللہ محمد رہا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے جو مرتد ہے مرتد اور مرتدہ کے بارے میں یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مکہ شریف مدینجی میں راتی زنا ہو رہا ہے ہاں یہی ہے کہ شریف کے مطابق یعنی لاکھوں لوگ زنا کر رہے ہیں ناوز اللہ روز آنا ہے یہ اگر ان کے نظریہ اور عقائد اگر وہ بستاقی رسول ہیں کتنے آبادی لاکھوں کی آبادی مکہ شریف میں لاکھوں کی مدینج سب کو آپ مشیق و زنا خور بتا رہے ہیں نہیں نہیں سب کو نہیں جن کے عقائد غلط ہیں جن کے عقائد کون کے عقائد غلط ہیں کون کے صحیح ہیں آپ کے بعد کون سا تھرما میٹر لے کے بیٹھے ہو کہ ان کے صحیح ہیں ان کے گچر کہ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ ان کے صحیح ہیں ان کے غلط ہیں ہم آپ کے پاس دو لاکھ روپے بھیج دیں گے چلیے آپ کا کراہ بڑا سب ہم تری کروا دیں گے اگر نظریہ اور نظریہ آپ نے اگر پچیز دن سے نکال دیئے تو ہم آپ کے غلام بنیں گے دس لاکھ روپے نام بھی دیں گے بھیجو ہم کرتے ہیں حرم مکہ سے بات نہیں آپ پکے تیار ہو ہاں بالکل تیار ہیں بھیجئے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ میں دو لوگ آپ کے ساتھ جائیں ہمارے ساتھ غلامہ کا وفت جائے گا نہیں پورے کا ٹکٹھوڑی دیں گے دو لاکھ روپہ آپ دو لوگ کر لیے اور ہم چار لوگ ہم اپنے آدمی کر دیتے ہیں چھے لوگوں ٹیپ ریکارڈ لے کے لئے چار کا ہمارا بنا کے لئے سب کا موبائل لے کے جائیں گے اور سب ریکارڈ کریں گے سب سے جنہیں آپ سننی بتاتے ہیں ان سے پوچھیں گے بھائی یہ مفتی قاشیپور آئے قاسمداری آپ کو کہہ رہا ہے بریلوی ہو آپ کیا کعبہ کے امام کو کافر مانتے ہیں مزینو بھائی وہ کہے گا نہیں تو سب ریکارڈ ہوگا پھر انڈیا میں سنائے جائے گا ان کو یہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے وہ تو کعبہ کے امام کو مسلمان مانتے ہیں مزینو بھائی کے امام کو مسلمان مانتے ہیں کون وہاں کے لوگ جنہیں آپ سید بتا رہے ہو سننی ہیں ہاں تو ہم سے رافتہ کریں گے الحمدللہ ٹوٹل سننی ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں ہم جو ہے پہلے اس سے ہی رافتہ کریں گے اللہ کے حسول نے کیا فرمایا حرم مکہ کے امام اہل قبلہ کے کسی کو کافر نہ کہو جیسے اقرح القرآن بلحون العرب واصلاتہا جیسے اقرح القرآن پڑھتے ہیں ایسے قرآن پڑھو جیسے اقرح القرآن بلحون العرب واصلاتہا وہ قرآن بڑی خوشلحانی سے پڑھیں گے قرب قیامت تمام دنیا سے ایمان جو ہے یعنی سمٹ کر کے مدین شریف میں واپسہ جائے گا یہ آپ نے پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا یہ قرب قیامت ہوگا یہ گبار تھوڑی ہوں گے یہ کیسے آپ کو معلوم یہ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی یہ اقرح قرآن کو تبا کرے گا قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے میرا چیلنج ہے یا تو کوئی لاکھیں بتا دے پوری دنیا سے قرآن کا حافظ اگر قرآن کا حافظ ہو جا میں دس لاکھ روپے نام دوں گا مگر پہلے سنوں گا جو 80 کروڑ کی آبادی غیر مسلموں کی یہ دیوبندی ندبیوں کے علاوہ یعنی کہ دیوبندیوں کو آپ کافر کہے گا یہ ہنگے یہ نہیں مانتے ہم کافر ہیں نہ بریلیوں کو ہم کافر مانتے نہ ہم اہلِ حدیث کو کافر مانتے ہم تو انہیں غیر مسلم جنہوں نے کلمہیں پڑھا چیلنج ہے پوری دنیا کے کسیمی عیسائی یہودی آپ کا نظریہ ہے پوری دنیا کے یہودی عیسائیوں میں سے ہندوستان میں سے اگر آپ ایک حافظ لائیں گے میں آپ کو غلام بن جاؤں گا دس لاکھ روپوں ہمارا پہلے میں پورا قرآن سنوں گا سن رہے ہو حضرت جماعہ رامپوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ آئے تھا پندی تو پہلے ایمان والا ہوا تھا بعد میں قرآن کا حاصل ہوا ارے ہماری بھی سنوں گے سن رہے ہو پندرہ پارے کا اس نے دعویٰ کیا تھا سن رہے ہو پندرہ پارے سنے نہیں تھے سن کے دیکھتے تھے کتنی غلطیاں اوپڑ تھا خالی ایک دعویٰ تھا میں نے پندرہ پارے یاد کر رکھے چلو خیر ہماری بھی بات سن لو آجت آپ نے تو ایسی بات کہا دی کہ ماں بزنہ ہو رہا ہے مکہ شریف مدینے ہماری بھی سنو ہمارا نظریہ اور اندیہ بہی ہے جو مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی یعنی قرآن حدیث والا نظریہ نہیں ہے آپ صحیح قرآن حدیث پر لوں گے قرآن نے کہایا کہ اگر تمہیں اندر تنازہ ہو جائے تو پھل تو اللہ اس کے رسول